ڈیڈا بیس کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں فار اگزامپل آپ نے کوئی سٹور کھول لیا اور آپ نے جتنے بھی کسٹمرز آتے ہیں یا جتنے بھی آئیٹمز رکھی ہوئے ہیں یا جو بھی بیچ رہا ہے یا جو بھی اس کی پرائس ہے اس کو آپ نے سپریڈ شیٹ پہ وہ ظاہر کر رہے ہیں اس کے ذریعے آپ سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھ رہے ہیں سپریڈ شیٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک اس قسم کے ایک شیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آئیٹمز کا نام کیٹیگریز برینٹ کا نام سٹی یونٹس سٹورز فار اگر پل جو چیز بھی آپ وہ کرنا چاہیں ایک ہی شیٹ ہوتی ہے جس کو سپریڈ شیٹ کہتے ہیں وہ ساری اس میں ڈیٹیل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے ایک سے زیادہ سٹورز ہیں یا آپ نے مختلف سٹورز کی کیمپیریزن کرنی ہے پرائیس کی یا ایک سے زیادہ آئیٹم کی نام ایک سے زیادہ ہے لانڈری ڈیٹرجنٹ ہے ٹریننگ کے لئے ہوتا ہے لیکن لانڈری ڈیٹرجنٹ کے تین چار قسم ہو رہے ہیں پرائیسز میں اس میں فارک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یا ڈرائی ٹینڈ گوڈز ہیں بہت سے نوعیت کی گوڈز ہیں وہ آپ نے ایک ہی اس میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ہی رو میں آ رہی ہے سپریڈ شیٹ اس میں آ رہا ہے یا اس طرح ہے کہ آپ کا ایک سے زیادہ سٹورز ہیں فار اگزامپل اور آپ ایک ہی سپریڈ شیٹ پر لکھ رہے ہیں مارٹ وان میں یہ پرائیس ہے مارٹ ٹو میں یہ دیکھیں مارٹ ٹو میں یہ پرائیس ہے مارٹ ٹری میں یہ ہے تو یہاں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہوتا بھی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ ڈیٹا بیس کرتے ہیں ہر چیز کا الہدہ الہدہ وہ ڈیٹا وہ کر دیتے ہیں اور اس کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کو ڈیٹا بیس کا آ جاتا ہے کیونکہ تاکہ آسانی ہو کوئی چیز بھی ٹھونے میں جو چیز وہ لکھے تو وہی چیز آ جائے فار اگزامپل پرائیس جن کی پرائیس ایک جیسی ہیں اس کا الہدہ ہو جائے یا جو ایک نام کے ہیں اس کا الہدہ ہو جائے یا جو ایک مارٹ میں ہے مارٹ ون میں اس کا الہدہ ڈیٹا آ جائے یا مارٹ ٹو میں ہے وہ اس کا الہدہ آ جائے اس کو الہدہ الہدہ کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے اور اس ڈیٹا کو وہ کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا اسکیویل یا جو بھی ڈیٹا بیس اس کو الہدہ الہدہ کرنے میں جو ڈیٹا وجود میں آتا ہے اس کو ڈیٹا بیس کے آ جاتا ہے فار اگزامپل آپ نے ایک اور مثال دیتا ہوں فار اگزامپل آپ نے ایک سٹور کھول لیا آپ کے پاس بہت سے کسٹمرز آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت سے کسٹمرز آ رہے ہیں اور آپ سے وہ یہ لانڈری ٹیٹنجنٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا اس کی ساری ٹیٹیل لکھ لی لانڈری ٹیٹنجنٹ کیٹیگری برینڈ یہ کیمت ساری آٹھ چیز لکھ لی مارٹ فران یہ اور آپ نے اس کا نام بھی لکھ لیا فار اگزامپل مسٹر اے اسی نام کے دو تین بندے اور کسٹمر آپ کے پاس آ گئے لیکن اس کی جو وہ ہے کیا نام ہے اس کی ایک پتہ یا اس کی ٹیلی فون نمبر یا کوئی اور چیز مختلف ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس کو وہ کیا ہے یا اس نے کوئی اور چیز لے لی تو اس سب کو الہدہ کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس بنانا پڑے گا باکہ آسانی سے آپ جلدی جیسے کلک کریں آپ کو وہ چیز مل جائے فار اگزامپل آپ کیٹیگری ڈیٹا بیس کے یہ ہوتا ہے کہ سپریڈ شیڈ میں تو ہر چیز ایسے ایک ہی اس میں آ جاتی ہے لیکن نہیں آپ جب ڈیٹا بیس وہ کرتے ہو تو ہر چیز الہدہ الہدہ ہو جاتی ہے جو کہ ایک سپریڈ شیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے آپ جیسے کلک کرتے ہو ٹرائکین کوڈز وہ ایک ہی چیز میں آ جائے وہ کیٹیگری ایک ہی ہو یا مارٹ ون آپ چوز کرتے ہو تو وہ یا پرائیسز چوز کرتے ہو تو وہ ایک ہی چیز آ جائے اسی طرح ایک ایک اگزامپل ہے یونیسٹری فرغم ایک یونیسٹری ہے یا ایک کالیج ہے وہاں سے بہت سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے جب بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ ایک سپریڈ شیٹ پر سب کے نام لکھ کے اس کے رول نمبر وہ کر کے وہ کر کے ایسے جب سپریڈ شیٹ میں لکھیں گے تو آپ کو ڈیفکلٹی ہوگی کیوں ڈیفکلٹی ہوگی کیوں کہ اس نام کے بہت سے لوگ ہوں گے اس نویت کے بہت سے وہ ہوں گے نمبر آپ نے اس کے لکھنے ہیں آپ نے اس کے یعنی کیٹیکریز لکھنی ہے کہ اس کو کونسی کلاس میں پڑھ رہا ہے کونسے سمسٹر میں ہے تو ہر چیز کو اگر آپ الہدہ الہدہ کر کے اس کا ڈیٹا رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی فر ایزامپل کوئی جو ہے نا وہ منیجمنٹ سائنسز کا سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اگر منیجمنٹ سائنسز کا الہدہ ڈیٹا رکھنے جیسے منیجمنٹ سائنسز لکھیں گے تو الہدہ اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گے بجائے اس کے کہ پوری یونیورسٹی پوری کالیج کا ایک سپریڈ شیٹ پر نام ہوں ٹھیک ہے یا آپ کلاس وائز وک کرتے ہو اس جس ڈیٹا بیس میں آپ منیجمنٹ سائنسز کے کلاس علیدہ کر کے کونسے سمسٹر وائز ہے اگر سمسٹر وائز علیدہ علیدہ کر کے وہ کریں گے تو آپ کو ذرا آسانی ہوگی سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے سٹور ہو چاہے بیزمس ہو چاہے سکول ہو چاہے ہوتا ہے علیدہ علیدہ کر کے کٹیگرائز کر کے اگر آپ لوگ وہ ڈیٹا علیدہ علیدہ ہو جائے تو اس ادارے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی آئیٹم کوئی بھی وہ ڈھولنے کے لیے ٹھیک ہے ابھی میں مثال دیتا ہوں ڈیٹا بیس کی یہ سپریڈ شیٹ تھا ٹھیک ہے ڈیٹا بیس پھر کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اب ڈیٹا بیس میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈیٹا بیس میں جو سب سے آج کل صحیح وہ مانا جا رہا ہے جس کا ٹرینڈ جا رہا ہے وہ اسکیو ایل سرور سیمپلز ڈیٹا بیس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو پھر یہ ڈیٹا بیس ہے وہاں پہ ایک سپریڈ شیٹ تھی جہاں پہ کسٹمرز آتے تھے اور آئیٹمز ہوتے تھی اور جو اینا ایک ہی روح میں ساری آر چیزیں لکھی جاتے تھی ہوا لیکن اگر آپ نے کسٹمرز کو علیدہ علیہ آپ نے اس میں دھوننا پڑتا تھا اس نام کے بہت سے کسٹمر ہو سکتے ہیں اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ڈیٹا بیس بناو گے اس کی اسکیل میں دیکھیں یہ کسٹمرز کا علیدہ وہ آ گیا اب جیسے کسٹمر آئی ڈی نیم اور وہ لکھیں گے کلک کریں گے وہ چیز علیدہ ہو کے آ جائے گی آپ کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آرڈرز ہیں بہت سے آرڈرز آپ کے پاس آئیں آپ ایک کی رو میں لکھے ہوگی آپ کو دھوننے میں اس کو کرنے میں بہت مسائل پہنا ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسی ڈیٹا بیس میں ہو کریں گے علیدہ سا ایک آرڈرز کا وہ بنا لیں گے آپ کو آسانی ہوگی اس طرح سٹاف سٹاف کا علیدہ بن جائے گا ایک سے زیادہ سٹورز ہیں مارٹ وان مارٹ و چیز میں نے پہلے اس اس میں بھی آپ کو بتایا ہے وہ دیکھیں سٹور آئی ڈی سٹور نیم فون نمبر ایمل آپ کوئی چیز لکھیں گے علیدہ کر کے اس کا پورا ڈیٹا آ جائے گا آئٹم جو آرڈرز ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کا علیدہ ہو جائے گا سٹارکس کتنا پڑا ہے آپ کے پاس اس کا علیدہ ایک ڈیٹا ہوگا پراڈکٹ کون سے ہیں وہ پراڈکٹ آئی ڈی اور وہ جیسے آپ لکھیں گے آپ کو ہر چیز آ جائے گی تو یہ یہ جو ہے نا اس کو پھر ڈیٹا بیس کا جاتا ہے اور یہ ڈیٹا بیس ہے جس کی مثال ابھی میں نے آپ کو دے دی تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈیٹا اور ڈیٹا بیس میں وہ جو سپریڈشیٹ اور ڈیٹا بیس میں جو وہ ہوتا ہے وہ کیا فرق ہے ڈیٹا بیس ہر چیز کا علیدہ علیدہ ڈیٹا ہر چیز کی علیدہ علیدہ تاکہ کوئی سٹور ہو کوئی انورسٹری ہو کوئی وہ جو بھی ہو اس کے لئے آسانی ہو ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لئے